جانوں سے زیادہ ان کا حق دار ہوں اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حاکم ہوں مالک ہوں تین شہادتیں نہیں شہابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ بلا 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 حق ہے حق ہے حق ہے یہ تین بار پوچھنا یہ ولایت محمدی کا اعلان تھا اولا لفظ سن لیں کیا اولا بالمومنین من انفس ان ولا سے یہ ولایت محمدی تھی جو مومنوں کی جانوں پر ہے جو مومنوں کی اولا بالمومنین مومنوں کی جانوں پر ولایت محمدی کا تخت سجا ہے یہ بیان کرنے کے بعد حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا من کنت مولا فعلی جن مولا ہو میری بلایت پر ایمان لانے والو اور میری بلایت پر شہادت دینے والو اور میری بلایت کی معرفت رکھنے والو جو میری بلایت کو اپنی جان پر مانتا ہے سن لے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا فرمایا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے علیون ولیکم من بعدی میرے باپ علی تمہارا ولی ہوگا اور یہ ارشاد فرما کر تاجدار کائنات نے ہاتھ اٹھا دیئے عرص کیا اللہم والی من والا ہو وآد من آدہ ہو وانصر من نصرہ ہو واخذل من خزلہ ہو وحب من احبہ ہو وابغز من ابغزہ ہو عرص کیا باری تعالی یہ میرا علی ہے اور یہ میرا ولی ہے اب آج سے والی من والا ہو اللہ تو بھی اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے اس حدیث میں یہ حدیث صحیح مسلم ترمزی میں میں نے اس کے اوپر پوری اب اس وقت حوالے نہیں دیتا میں نے سینکر و کتب اہل سنت والجماعت کی کتب حدیث اور سہا ستہ اور دیگر کتب سے سینکر و کتب سے تحقیق کے ساتھ تنقیہ کے ساتھ تخریج کے ساتھ صرف یہ ایک حدیث من کنتو مولاہو فعلی مولاہو اس کے تمام پورک تخریج اور تحقیق کے ساتھ کتاب میں جمع کر دیئے اس کتاب کا نام رکھا ہے اصحیف الجلی چمکتی ہوئی تلوار جو جو علی کی بلایت کا منکر ہے اس کی گردن پر چمکتی ہوئی تلوار دو کتابیں لکھی ہیں اس محرم الحرام یہ باپ پر لکھی ہے یہ کیا باپ پر لکھی ہے مولا علی پر اور ایک کتاب ساتھ ہی بیٹے پر لکھی ہے مولا مہدی امام آخر الزمع پر اس کتاب میں جو سیدنا امام مہدی اور میں نے حدیث لکھی ہے ان کا لقب لکھا ہے مہدی الارد والسما امام مہدی صرف زمین کا مہدی نہیں وہ زمین و آسمان کا مہدی اس کتاب کا نام ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر وَأَخْبَرْتُكُمْ أَنْحَذَا فِي جَامِعَةِ الْمُنْتَزَرِ یہ دو گدابیں لکھی اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ اس پر ایک مقدمہ بھی لکھا ہے فیصلہ کے نام سے ولایت و امامت علی اور ولایت و امامت مہدی پر اس غدیرِ خم کے مقام پر تاجدارِ کائنات نے اگر آپ توجہ کریں الفاظ پر تو تین ولایتوں کا اعلان کیا اس حدیث کے مضمون میں کتنی ولایتیں مذکور ہیں تین اللہم وَالِ من وَالَا ہے اللہ تو اس کا وَلِی بَن جو اس کو وَلِی مَان تو ایک ولایتِ الٰہی اللہ وَلِی ہے سب سے پہلی ولایت کس کی اوچھا بوجیے سب سے پہلی ولایت اللہ کی اللہ وَلِی جُلْ مُمِنِين دوسرا فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا جس کا میں ولی ہوں یہ دوسری ولایت ولایتِ محمدی پہلی ولایت ولایتِ الٰہیہ دوسری ولایت ولایتِ محمدی اور تیسری فہازہ علی جن مولا اس کا علی ولی ہے تیسری ولایت ولایتِ علی ہے اور تینوں کو جوڑا اور تینوں کو جوڑا اس طرز سے اس اسلوب سے دیکھنا شروع ہوتی ہے اس اسلوب سے جوڑا کہ جو ولایتِ علی کا منکر ہے وہ ولایتِ محمدی کا منکر ہے جو ولایتِ محمدی کا منکر ہے وہ ولایتِ خدا کا منکر ہے جو ولایتِ محمدی کا منکر ہے وہ ولایتِ مصطفی کا منکر ہے اور جو ولایتِ مصطفی کا منکر ہے وہ ولایتِ خدا کا منکر ہے اب پتا چلا کہ ذنایت مصطفیٰ بھی علی سے اور ذنایت خدا بھی علی سے سو جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ تک جانا ہے علی سے جائے جس نے خدا تک پہنچنا ہے علی کے در سے جائے علی کے بغیر نہ مصطفیٰ ملتا ہے نہ خدا اور سنی سنی آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے آپ کا حق ہے کہ قادری صاحب آپ نے ذوق کی بات کر دی اس کی دلیل کیا ہے میں نہ مولوی ہوں نہ ذاکر کہ بغیر دلیل کے بات کرتا جاؤں میری بات سمجھ گئے نا نہ مولوی ہوں نہ کہ بغیر دلیل سے نہیں نہیں آپ کہا کیا مجھ سے دلیل پوچھے قادری صاحب آپ نے یہ جو نظم بنایا اس کی دلیل کیا ہے ہاں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر ارز کیا اللہم وال من وارا یہ دلیل اے اللہ پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی بولیے مقبول ہوتی ہے کہ نہیں مقبول ہے حضور نے دعا کیا اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں اور فرمایا آدم ان آدھا ہو اور جو علی کا دشمن ہو اے اللہ تو اس کا دشمن بن اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر جو علی کا ہو تو اس کا ہو اب دعا پیغمبر قبول ہوئی یا نہیں اگر قبول ہے دعا پیغمبر تو پھر اللہ سن لے فتوہ اللہ فقط رب کائنات کی عزت کی قسم مجھے گمبد خزراء کی قسم اللہ اس کا ولی ہے دوست ہے